اسلام علیکم تو کیا اللہ سب کا امیدت آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے آپ سب کو پہلے تو امید طرف سے ہی دلفید المبارک اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ بہت عرصے کے بعد ویلوگ آ رہا ہے آج میں بنا رہا ہوں لازم میں نے ویلوگ بنایا تھا جب ولید کا نکاح تھا بادشہ مجھے تب میں گیا تھا تب لازم میں ویلوگ بنایا تھا اس کے بعد ویلوگ بنایا نہیں ویلوگ بنانے کا ٹائم نہیں ملا زندگی کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ مصروفیات کچھ اس طرح کی ہیں کہ اب موبائل ہی بہت کم یوز ہوتا ہے تو وہ ویلوگ کیا بنایا اور ویلوگ میں دکھائے گیا آپ میں سے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں سوڈیاری بھی آگے ہوں یہاں پہ زندگی بس مصروفیات کام کرنے آئی ہیں کام کر رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں رات کو آتے ہیں گھر آگے بس اپنی ہوشنی ہوتی دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے سفر کیسے شروع ہوا تھا 29 اکتوبر 2013 میں دوستوں کے ساتھ نیچے بیٹھ میں نیچے بیٹھ کے بب جی کھے رہا تھا مجھے ماما یہ کول ہے ماما نے بولا کیدر ہو میں نے کہا نیچے بیٹھا ہوں ماما نے بولا اوپر آؤں بات کرنی میں اوپر گیا ماما نے مجھے بتایا کہ ویزا تیرا آگیا سوڈیا کیونکہ پرسیجر چل رہا تھا پیپرز وغیرہ جمعہ انہیں دیئے ہوئے تھے تو ماما نے بولا کہ تیرا ویزا آگیا میں نے ایک دم میں شوق تھا کہ ویزا آگیا اتنی جلدی اور اس کے بعد میں نیچے گیا ہوں میں نے دوستوں کو بتایا ہے یقین ان کو بھی نہیں آیا بلال ملک تھا اسٹر ہے میرے ساتھ اس کو یقین نہیں آیا کہتا ہے نہیں آپ بھی نہیں آیا تو مزاق کر رہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک نومبر بھدو والے دن مجھے بھائی کی کول آتی ہے کہ کدھر ہے میں نے کہا میں بھائی دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں تو اس نے مجھے کا گھر آ میں گھر گیا اس نے مجھے کا تیاری کر لے تیری تین نومبر کی ٹکٹ آگئی ہے تین نومبر جمعہ والے دن جمعہ کے فورڈن باد ائرپورٹ نکلنا ہے چار بجے کی تیری فلائٹ ہے میں شوق دوست رہا ہوں میں دوستوں کو بتایا ہے میں نے کہا یار ٹکٹ آگیا ہے ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہتے تو مزاق کر رہا ہے میں نے ٹکٹ بقائدہ دکھائی بھی کہتے نہیں فیک ہے مجھے خود نہیں یقین تھا اتنی جلدی ایسے سارا کچھ ہو جائے گا اس کے بعد پیاری بغیرہ سٹارٹ کر دی جو لے کر آنا تھا کپڑے وغیرہ وہ لے کر آیا ٹروزر شرس اور جو بھی تھا سمان وہ پیک وغیرہ کیا دو نومبر رات کو میں دوستوں کے ساتھ بلال بغیرہ کے ساتھ بلال فیزان اور بلال کے ساتھ ان تینوں کے ساتھ میں گیا وقت گلپرگ کوفی پینا ہے تو وہاں پہ مجھے فون آیا کزن کا جن کے پاس میں سعودیا میں آنا تھا انہوں نے مجھے بولا جی آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے میں نے کہا اچھا فلائٹ ڈیلے ہو کے میری چلی کی تھی سیچرڈے نائٹ چار بجے مطلب سیچرڈے کی فورڈ ایم پہ تو پھر سیچرڈے کو فورڈ دو بجے میں ایرپورٹ سے نکلا چار بجے میں چار بجے تک بورڈنگ ہو کے ساڑھے چھے بجے میری فلائٹ کا ٹائم تھا میں ایرپورٹ سے باہر نکلا مجھے کزن پکڑنے آیا باتا گاڑی میں بیٹھا ہے مگر آگیا اس سارے راستے میری اے میرے دماغ میں مائنڈ میں ایک ہی چیز چلتی رہے کہ یاری اتنی جلدی ہے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اس کے بعد سیچرڈے والے دن ریسٹ کیا سندے سے کام پہ میں کام پہ بیٹھا ہوا تھا شویر بیٹھا ہوا تھا میں شویر میں شویر پہ بیٹھا تھا میں دراصل بیسکل ہوتے ہیں میکنے خوش میرے آئی اسی دکھائی کام پہ تکا کرے ہیں تو اس سلسلے میں میں ہی کام کرنے اللہ یا پہ پہ آئی تھا ہاں پہ بیٹھا ہوں میں شویر میں شویر میں شویر میں میں 5 5 10 10 منات دیکھتا ہوں میں خوبصوری میں پہل رہا ہوں میں کیا ہوا رہا ہے میں بار بار سوچوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں گھر فون کرتا ہوں پاپا سے بولتا ہوں مجھے واپس بلال ہے میرا نہیں دل لگ رہا ہوں لیکن پھر میں دوسری چیزیں آئیتی کہ ابھی کرنے آئے ہیں تو کرنا ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا پتہ نہیں چلا ٹائم کا رمضان آگیا رمضان میں تو میں کہتا ہوں گھر فونوں کی بہت یاد ہے بہت زیادہ کچھ دوستے بلال وغیرہ جن کے ساتھ بڑا رمضان افتاری کے بعد سے لے کے سیاری تک ان کے ساتھ اور رات کو پپ جی رینگ پوش مشتبہ ریمیمبر اس کے ساتھ رینگ پوش بہت سی یادیں تھی جو اس رمضان بلکل بھی نہیں ہوئی لیسے رمضان اور اس رمضان میں بہت زیادہ فڑک آ گیا پھر افتاری سیاری ٹائم اتنا خوشخاص مددہ نہیں آیا لیکن یہاں پہ آنے کا ایک سکون مجھے صرف یہ ہوا ہے کہ میں الحمدللہ عمرہ کر لیتا ہوں الحمدللہ مدینہ چلے جاتا ہوں سیارتیں کر لیتا ہوں الحمدللہ اللہ کا اس بات کا بہت شکر ہے اور صرف یہاں پہ اسی چیز کا سکون ہے مجھے اس کے علاوہ مجھے کوئی سکون نہیں ہے یہاں پہ میں نے الحمدللہ عمرے کر لی ہیں کافی کر لی ہیں لیکن جو میں عمرہ رمضان میں کیا نا رمضان میں کہتے ہیں نا جس کا بلاوہ آج ہے تو اللہ پاک جس کو بلانا چاہے بلا لیتا ہے انسان کو پتا بھی نہیں چلتا رمضان کا فرز جمعہ تھا میں سہری بغیرہ کر کے سارے اٹھ گئے تھے میں برطن دھو رہا تھا میں برطن دھو رہا تھا تو مجھے آتا ہے جی کزن آتا ہے بینے پاس تو کہتا ہے کہ حسان بھئی تیاری پکڑو وہ دماغ میں تو یہی چیز تھی کہ برطن ہونے ہے جانا ہے جا کے نماز پڑھنی سو جانا ہے لیکن اس نے مجھے بولا تیاری پکڑو عمرہ کرنے جانا اس طرح میری خوشی کے انتہا نہیں تھی کیونکہ رمضان میں اور اوپر سے عمرہ اللہ پاک قبول فرمائیں رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاج کرنا رمضان کے عمرے کی تو کیا ہی بات ہے وہاں سے ہم نکلے عمرہ وغیرہ کیا عمرہ کر کے جمعہ پڑھا حرم میں جمعہ پڑھا الحمدللہ اس چیز کی بہت زیادہ خوشی تھی سامنے خانہ کعبہ اور آپ جمعہ پڑھ رہے ہو بہت زیادہ خوشی تھی اس چیز کی وہاں پہ جمعہ پڑھا گھرہ آئے افتاری وغیرہ کیا الحمدللہ بہت اچھا جمعہ گزرا سیم ایسے رمضان کے لاس ٹرائی ڈے پہ بھی یہ ہوا کہ وہی سیم روٹین کے ساب سے کہ سیری کییا آکے نماز پڑھی نماز پڑھ کے برطن وغیرہ دوکے نماز پڑھ کے تو میں لیٹ گیا تھا سونے کے لیے بس وہ روم والے آرہے تھے لائٹ وغیرہ وغیرہ اف ہونے لگی تھی پھر مجھے کزن آیا پھر میرے پاس کہ چلو تیاری پکڑو مدینہ جانا ہے اس ٹائم میں میری خوشی کیونکہ جمعہ پڑھنا تھا اور مدینہ میں اور مسجد نبوی میں الحمدللہ وہاں گئے ہیں جمعہ پڑھ رہا ہے اللہ کی کرنی اس دن ایسی تھی کہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا وہاں پہ افتاری کرنے کا ہمارا تھا جمعہ پڑھ کے نکل آئیں گے افتاری تک گھر پہنچیں گے کیونکہ جدہ چار گھنٹے کا سفر ہے مدینہ سے جدہ تک تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی خراب ہو گیا گاڑی کا ریڈیٹر خراب ہو گیا تو ہم لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر جا کے وہیں پہ ہم نے نماز اثر بھی پڑھی اور وہیں پہ ہم نے افتاری بھی کی رمضان کی انتیس افتاری ایک طرف اور جو مسجد نبوی کے اندر افتاری کی تھے نا ایک بان تھا اور تھوڑی دہیں تھی اور ساتھ میں آب زمزم تھا اور خجور تھی بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور میں کہتا ہوں الحمدللہ سب سے مزیدار زندگی کی سب سے مزیدار افتاری وہ تھی لپا فرس فرائیڈے رمضان کا حرم میں لاز فرائیڈے مدینہ میں اللہ نے یہ رمضان میرا اس طرح بہت زیادہ چارچان لگا دی اور بہت زیادہ اچھا کر دیا اس کے بعد رمضان گزر گیا مجھے نہ جب سے میں ہوں کہتے تھے کہ عیدیں بہت بہت گزرتی ہیں مجھے تھا یار کہ پردیس ہے چلو کوئی نہیں سو کے گزار لیں گے لیکن گزر جے گا موبائل ہے انٹرنیٹ ہے گزار لیں گے میرا حاضر حلال وائبرٹ ہونا شروع ہو گیا میں سے بولنا نہیں جا رہا رمضان گزر گیا مجھے تھا عید کے تین دنوں کے گزار لیں گے عید کے نماز پڑھی عید کے نماز پڑھ کے سب کو پتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے باپ کو بلے لگاتا ہے اور پپا تھے نہیں پاس بہت دور تھے تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی پھر میں گھر آیا گھر تھا اپنا گھر تو تھا نہیں پردیس میں آئے والدہ بھی نہیں تھی والدہ کو ملا ساڑا کچھ چھوٹے بھائیوں سے نہیں ملا بڑے بھائی سے نہیں ملا دوست نہیں تھے کوئی پاس بس وہ چیز بہت زیادہ فیل ہوئی لیکن اپنے آپ کو بس تسلیح دینے کے لئے جب موبائل پکڑا ویڈیوز کے دھیان لگے ویڈیوز بھی بغیرہ بنائی ناشتہ کرنے نکل کے ناشتہ کر کے آکر ناشتہ فضل جائے کا ناشتہ کیا ہوا ہے اور ابھی تک سٹیل گھر میں بیٹھے ہیں کوئی عید نہیں کوئی خوشی نہیں کوئی خوش نہیں بس سو کے اٹھو موبائل موبائل پکڑو خانہ کھاؤ سو جو کبھی کسی کو میسیج کر کے میں تنگ کروں کبھی کسی کو میسیج کر کے میں تنگ کروں لیکن الحمدللہ عید کے تین دن بھی تھے وہ گزر گئے ہیں یہ تیسرا دن ہے فرائیڈے ہے الحمدللہ عید بھی گزر گئی ہے انشاءاللہ ایسے ہی پردیس میں باقی ٹائم بھی گزار لینا ہے میں امرا کرنے گئے ہوں مدینہ گئے ہوں میں نے بھی لوگ اس لئے نہیں بنایا کہ وہ وہاں پہ جا کے کچھ آپ کرنے کا دل نہیں کرتا سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے تو دل کرتا کہ بس آپ دیکھتے رو اور اپنے دل کی باتیں کرتے رو انشاءاللہ نیکس جب بھی جاؤں گا تو میں وہاں جا کے بھی لوگ بناوں گا واقعی کافی لوگ بھی لائے لوگ گئرہ کوئی میسیج کر کے پوچھ رہے تھے کہ حسان میں درارہ کی طرح ہے تو میں ان کو بھی بتا دوں اور جن لوگوں کو نہیں بتا میں ان کو بتا دوں کہ میں سعودی آگیا ہوں مجھے یہ مہین کے چار طریق کو مجھے چھ مہینے پورے ہو جائیں گے واقعی انشاءاللہ میں آپ کو اب لوگ بنا کر دیتا رہا کروں گا کیونکہ میں لوگ اس سے نہیں بناتا ہی میں لوگ میں بناوں کیا دکھاؤں کیا اور میں اپلوڈ کیا کروں کیونکہ روٹین ہی ایسی ہے اگر بنا بھی لوں گا تو ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے اور اگر بناوں گا تو اس میں دکھاؤں گا کیا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں گا جب بھی مکہ یا مدینہ جاؤں گا تو بھی لوگ بناوں گا اللہ آپ سب کو بھی ہر جمعہ کرنے کی تفیق دیلہ آپ سب کو بھی اپنے گھر بلائے آمین آپ کی فیملیز کو آپ کو آپ کے دوستے باپ کو سب کو اللہ اپنے گھر میں بلائے آمین باقی انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کو اپنے بارے میں بتاتا رہوں گا کہ آج زندگی چل رہی ہے تو باقی اپنا بہت دا خیال رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی کے ساتھ بھائی کو دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ